محمدہ و نصدی علی رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان و جیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رفع العالمین صدق اللہ العظیم مضمین قرآن کے فہمِ پروگرام کے حوالے سے الحمدللہ ماہ رمضان کے اندر یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ تمام صورتیں صورت بصورت ان کا خلاصہ اہم مباحث اور مرمی انشاءاللہ اس میں بیان کیے جائیں گے تو آج جس سلسلے میں جو کہ آغاز ہے اور افتتہ صورت الفاتحہ سے ہے تو صورت فاتحہ کے حوالے سے چند اہم نزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ صورت فاتحہ مکی صورہ ہے اور پہلی وہ صورہ جو مکمل نازل ہوئی ہے اگرچہ اس سے پہلے صورہ مضمل، صورہ مدسر اور صورہ علق کی آیات نازل ہو چکی تھے اس صورہ مبارکہ کا نام فاتحہ رکھا گیا فاتحہ کا معنی کھولنے والی تو ہم جیسے ہی قرآن مجید کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو صورہ مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی صورہ ہے اس لیے اس کو صورہ فاتحہ کہا جاتا ہے اسی طرح اس صورہ مبارکہ کا ایک نام صورہ شفا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورہ مبارکہ کے اندر ہر مبارکہ کیلئے شفا رکھی ہے مشرطے کے یقین کامل کے ساتھ اس کا احتمام کیا جائے جیسا کہ بخاری شریف کی روایت بھی ہے کہ حضرات صحابہ کسی بستی سے گذرے اور ان سے کھانا طلب دیا تو اہل بستی نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تو صحابہ نے وہی قریب پڑا اور ڈال دیا کہ رات کو دو افراد بستی سے بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو سامپ نے دس لیا ہے اگر تم میں کوئی اس کا علاج کرنے والا ہے تو آؤ ہمارے ساتھ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں بدلے میں کچھ لوں گا تو باقی افتیس بکریاں عوض اور معافضے کے طور پر تیہ ہوئیں وہ صحابی وہاں پہنچے اور وہاں پہ جا کے اسے دم کیا اور دم کرنے کے بعد اللہ نے اس کو شفا دے دی تیس بکریاں لے کر واپس آگئے صحابہ میں اختلاف بھی ہوا کہ دم کے بدلے بطور عوض اور معافضے کے بکریاں لے گئیں تو آیا کہ ان کے استعمال کیسا ہے تو بلکہ مختصر یہ کہ یہ معاملہ آپ علیہ السلام تک پہنچا تو آپ نے ان بکریوں کو حلال اور جائز قرار دیا کہ یہ معاملہ درست تھا اور سوال کیا اس صحابی سے کہ آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا جس کی وجہ سے شفا ہو گئے تو آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا اللہ نے شفا دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر شفا رکھی ہے تو اس بنیاد پر اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں اسی طرح اس کا نام سورہ تعلیم المسئلہ بھی ہے یعنی مانگنے کا طریقہ یہ سورہ فاتحہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھاتی ہے جس کا اسلوب یہ ہے کہ آغاز میں اللہ تبارک وطالہ کی حمد و سنا ہے اور اس کے بعد انسان کی آجزی اور فقر اور مسکنت کا بیان ہے اور اس کے بعد پر آگے دعا و التجا ہے جس سے معلوم ہوا کہ جب بھی اللہ تبارک وطالہ سے مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی حمد و سنا بیان کی جائے پھر اس کے بعد اپنی آجزی کا اظہار کیا جائے پھر اللہ سے اپنا مقصد مانگا جائے تو اس بنیاد پر اس کو سورہ تعلیم المسحلہ بھی کہتے ہیں اور اس سورہ مبارکہ کا نام ام القرآن یا اساس القرآن بھی ہے یعنی قرآن کا مغز قرآن کی جڑ قرآن کی بنیاد کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تبارک وطالہ نے جو بیان فرمایا اس کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا یعنی پورے قرآن میں کل چھے مضامین بیان کیے گئے جن میں ایک مضمون عقیدہ توحید دوسرا رسالت تیسرا آخرت نمبر چار احکامات نمبر پانچ نیک لوگوں کے احوال اور نمبر چھے گناہگاروں کے احوال پورے قرآن میں انہی چھے مسائل کو اللہ تبارک وطالہ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے اور ان چھے کے چھے کا خلاصہ اللہ تبارک وطالہ نے سورہ الفاتحہ کے اندر بیان فرما دیا اس طور پر کہ پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے کیوں اللہ کے لیے اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے پالنے والا ہے تو جب تمام جہانوں کا رب اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ سب تعریف اللہ کے پھر عبادت بھی کس کی ہونی چاہئے صرف اللہ کے تو یہاں پر ہمیں توحید کی طرف اشارہ ملتا ہے الرحمن الرحیم رحمن الرحیم ہے اب اس کے زمن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی صفت رحمت کا تقاضی تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے ہدایت اور رہنمائی کا معاملہ فرما دی تو اس کے لیے اللہ تبارکہ تعالی نے سلطہ نبوت اور رسالت جاری فرما دیا تو گویا نبوت اور رسالت یہ اللہ کی صفت رحمان اور صفت رحیم کا ایک عقص ہے مالکی یوم الدین میں اکید آخرت کا بیان آ گیا ایاکہ نعبدو و ایاکہ نستائین کے اندر احکامات کا بیان آ گیا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے اور استیانت صرف اللہ سے عبادت کیا ہے کہ اللہ تعالی کے احکامات کو ماننا جیسا کہ ماننے کا طریقہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور استیانت کا مطلب کیا ہے اللہ سے مدد طلب کر تو لہٰذا عبادت جب بھی ہوگی تو اللہ کی مدد جب بھی مانگی جائے گی تو اللہ کی اگر اللہ کے غیر کی عبادت ناجائز ہے حرام ہے تو اللہ کے غیر سے مدد مانگنا بھی حرام و ناجائز ہے تو یہاں پر گویا کہ عبادت کے زمن میں تمام احکامات آگئے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا عبادت اور جن چیزوں سے روکا منع کیا ان چیزوں سے منع ہو جانا بھی کیا ہے عبادت ہے ایدن السراط المستقیم یہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے کہ اس سورہ فاتحہ کا مرکزی مضمون طلبِ ہدایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی دولت عطا کر دیں کہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز وہ ہدایت ہے وہ ایمان ہے وہ اللہ کا مل جانا ہے غیر صراط اللہ دین ان امتا لئی تو یہاں پر ماننے والے لوگ ان کا ذکر آ گیا کہ جنہوں نے اللہ کے حکمات کو مانا انام یافتہ لوگ اور غیر المقدوبی علیہم ولد طولین اور یہاں پر نہ ماننے والے گناہگاروں کا بیان آ گیا کہ جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے تو غیر کہ یہاں پر دو طبقوں کا بنیادی طور پر ذکر ہوا ایک ماننے والوں کا ایک نہ ماننے والوں کا تو انام یافتہ لوگ ایک اور موقع پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان نبی جین اس صدقین الشہدان السالحین یہ چار قسم کے لوگ ہیں چار طبقات ہیں کہ جن سے وابستہ لوگ ہی انام یافتہ ہیں فلا اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں مغضوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیں اور اپنی خواہشات کو ہی دین بنا کر چلیں تو یہاں اس سے مراد یہود ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو دین اور اس کے عقامات پر ترجیح دی اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے رہے اور ظالین سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حق کو واضح ہو جانے کے باوجود محض اپنے مفادات کی خاطر حق کو چھوڑ کر باطل کے راستے پر چل پڑے یعنی گمرا لوگ تو یہاں اس سے مراد عیسائی ہے تو بارکہ اب خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام علوم کا خلاصہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ تمام انبیاء سابقین اور کتب سابقہ ان کا علم جو ہے اس کا خلاصہ اللہ نے پورے قرآن میں بیان فرمایا پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ تصمیع بسم اللہ کے اندر بیان فرمایا اور بسم اللہ کا خلاصہ اس کی باہ میں اور باہ کا خلاصہ اس نقطے میں گویا پورے علوم جتنے بھی ہیں کتب سابقہ کے کتب موجودہ کے ان تمام کا خلاصہ باقے نکتے میں ہے کہ جیسے وہ نکتہ ایک ہے تو اس کائنات کا خالق اور مالک بھی ایک ہے جیسے یہ نکتہ محور و مرکز ہے وہ اللہ بھی اکیلا تنہ تنہا لا شریک ساری کائنات کا محور و مرکز ہے تو گویا کہ سور مبارکہ کا بنیادی مضمون کیا ہے کہ ہم اللہ کی توحید کا اقرار کریں اللہ سے ہدایت کو طلب کریں اور اس پر استقامت کے اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ ہمیں سور مبارکہ کا فہم نصیب فرمائے اور پورے قرآن کا اللہ ہمیں فہم نصیب فرمائے واخر دعبانہ علی الحمدللہ